جیماتا دی دوستو کیسے ہیں آپ سبھی آشا کرتی ہوں آپ سبھی اپنی لائف میں سست ہوں گے مست ہوں گے اور اچھا کر رہے ہوں گے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیا کریے یہ جنرل کلیکٹیو ٹائم لیس ریڈنگ ہے جب بھی آپ کے پاس پہنچے گی آپ سے ریزونیٹ کر جائے گی جتنی ریزونیٹ کرے اتنی اپنے پاس رکھ دیجئے گا کیونکہ کئی لوگ اس میں دیکھ رہے ہیں باقی دوسری پہ جانے دیجئے گا تو چلیے آج کا ڈاؤنلوڈز دیکھ لیتے ہیں ماتا رانی آپ کو کیا دے رہی ہیں دیکھئے کوئی لیڈی آپ کے جیون میں بہت زیادہ آپ سے جیلیسی رکھ رہی ہے آپ سے بہت زیادہ اس کو پریشانی ہے اور وہ بھیانک بلیک ماجک ساپ کے اوپر کر رہی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کیا ڈاؤنلوڈز آ رہا ہے آپ کو آج کا ماتا رانی کی طرف سے جیمہ کالی اوم نمشیوائی 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 جے ماتا دی 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 نمشیوائی اوم 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 نمشیوائ سے تنتر ودیائیں کی گئی ہیں جس سے کہ آپ کو بہت سارے لوگوں کو اس طرح سے کیا گیا ہے کہ وہ ہسپٹل تک پہنچ جائیں ان کی جیون متیو کا سوال ہو جائے اس طرح کی مارنکریہ آپ کے اوپر کرائی گئی ہے حال فلحال میں یہ دیکھئے کیسی نیگٹیو کارڈ ہے ایک بلی کو کیسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور یہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے کوئی چیز ایسی یہ دیکھئے تنتر ودیہ ہو رہی ہے آپ کے لئے تین لیڈیز کی آ رہی ہے اس میں بھی ایک مو چھپائی ہے ایک ہیڈن ہے اس میں اور دو سامنے سامنے کسی طرح کا ریچولز یہ کر رہی ہیں آپ کے خلاف اور اس میں تین بلیہ بھی ہیں تین لیڈیز ہیں تین بلیہ ہیں آپ کے خلاف کوئی ریچولز یہ تینوں مل کر کر رہی ہیں اس میں ایک ہیڈن ہے جس پر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے اور وہ اپنا مو چھپا کر بیٹھی ہوئی ہے اور مجھے جو اینجی آ رہی ہے کہ آپ نے کوئی چیز ایسی آپ کی شاید گائب ہوئی ہو کوئی میٹل کی چیز یا آپ نے کوئی چیز کھائی ہو دیکھئے جہاں تک ہے کہ ہو سکتا ہے آپ نے آپ کی چائے آپ نے کپ میں چھوڑی ہو یا آپ نے دودھ چھوڑا ہو تھوڑا بہت میٹھا جوس چھوڑا ہو کسی کیاں گئے ہوں اس طرح کی کوئی چیز پی کر یا اپنے ہی گھر میں کوئی چیز چھوڑی ہے اس چیز کو بوٹل میں بھر کر تانترک کے پاس لے جایا گیا ہے ریچولز کروائے گئے ہیں جس میں کی یہ تین بھی انوالو تھیں اور اس سے جو بلیک اینجی نکلی ہے ان کے ریچولز سے وہ بلیک اینجی دیکھئے آپ کے پیچھے پڑ گئی ہے آپ کو بھیانت شڑینتر کے تحت اتنا بیمار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے چاہے منٹلی ہو چاہے فیزیکلی ہو کہ آپ ہسپٹل تک جانے کی آپ کی نوبت آ جائے اور ہو سکتا ہے کئی لوگوں کے چکر لگ بھی رہے ہیں آپ کو سائنس جو آ رہے ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کئی لوگوں کو ایسے سائنس آ رہے ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ ٹریپڈ لگتا ہے آپ کو آئیسولیشن لگتا ہے ہیلوسینیشن لگتا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی بیابان جنگل میں اکیلے ہیں اور آپ کا کوئی سننے والا نہیں ہے آپ ہر سمیں کچھ نہ کچھ آپ کو اندکار جیسا دکھائی دیتا ہے آپ کے دونوں ہاتھوں میں خاص کر لیفٹ ہینڈ میں درد ہوتا ہے آپ کے گھٹنوں میں درد ہو سکتا ہے کمر میں بہت زیادہ درد ہو سکتا ہے اور سارے لوگوں کو مجھے ایسا آ رہا ہے کہ اٹھنے بیٹھنے میں بھی بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہوگی اور بھوک بہت کم ہو جانا کوئی چیز کھانے کا من نہیں کرنا یا بہت زیادہ بہت سارے لوگوں کو ایسا بھی آ رہا ہے کہ تامسک چیزیں اچھی لگنے لگی ہیں تامسک چیزوں کی طرف آپ اٹھریکٹ ہو رہے ہیں برے سو سپنانے کھانے میں جو چیزیں آپ کبھی کبھی نہیں بھی کھاتے تھے وہ چیزیں بھی آپ کو پسند آنے لگی ہیں نون ویج بہت سارے لوگ آپ میں سے جو نہیں بھی کھاتے ہو یا کھاتے ہو تو اس سمیں زیادہ کھا رہے ہیں زیادہ نون ویج ڈشز کی طرف آپ اٹھریکٹ ہو رہے ہیں اس طرح کی چیزیں آپ کے اوپر کی گئی ہیں آپ کا دماغ پلٹنے کے لیے آپ کو زیادہ ایسی ڈیٹی کی پرابلم ہو سکتی ہے تاکہ آپ کے جو شریر میں ہے وہ اگنی اگنی کی ماترہ بڑھ جائے جب اگنی کی ماترہ شریر میں بڑھ جاتی ہے تو نیگٹیو ویچار بہت زیادہ آتے ہیں گھبرہٹ چیسی ہونے لگتی ہے آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھانے لگتا ہے بہت ساری چیزیں عجیب سی دکھائی دینے لگتی ہیں سنائی دینے لگتی ہیں عجیب سی آواجیں سنائی دینے لگتی ہیں غلط انٹیوشنز آنے لگتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بھگوان بول رہے ہیں لیکن وہ بھگوان نہیں بول رہے ہوتے وہ انٹیوشن بھگوان آپ کو غلط انٹیوشنز نہیں دے گے یہ انٹیوشن اس بلیک انرجی جو ان کے ریچولز کے لیے APP کے پاس بھیجی گئی ہے اس کی وجہ سے آپ کو یہ سب کارڑ ہو رہا ہے اور آپ کو یہ چیز کسی تانترک یہ دیکھیں تانترک کے پاس اس طرح سے آپ دیکھیں کیسے سمبلز بنے ہیں اس طرح کا ایک تانترک ہے اور یہ جو کہ آپ کے خلاف ریچولز کرتا ہے کسی پہاڑی چھیتر میں رہتا ہوا یہ ہے کسی مطلب آپ اس کو یہ بھی میں سائنس بتا سکتی ہوں تانترک رہتا ہے کسی آوٹر جگہ پر سٹی کے ایریا سے تھوڑا سا بہار کی طرف رہتا ہے جس سے آپ کے لئے کرایا گیا ہے اور یہ لیڈیز جاتی ہیں ان میں سے ایک لیڈی جاتی ہے جو شاید گاڑی چلا لیتی ہے کسی بھی پرکار کی گاڑی چلا لیتی ہے یا وہ لوگ ہائر کر کے بھی ہو سکتا ہے گئے ہوں اس کے پاس دیکھئے ٹراول کر کے گئے ہیں کہیں بھی یہ تینوں لیڈیز اور ان کو جو ریچولز اس نے بتایا ہے یہ خود بھی وہ ریچولز کر رہی ہیں ایک تو مو چھپا کے کر رہی ہے جس کو شاید آپ ایڈنٹیفائی نہیں کر پا رہی ہیں وہ ہو سکتی ہے اور اس سے جو بلیک انرجی آپ کے پاس آ رہی ہے آپ کو بہت زیادہ تکلیف دینے کے لیے یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں دیکھئے تاکہ آپ اپنے جیون میں اپنے بچوں سے الگ ہو جاؤ اپنے ہزبینڈ سے الگ ہو جاؤ اپنے پارٹنر سے الگ ہو جاؤ آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے رات بھر آپ اس طرح سے پریشان اکیلے بیٹھے رہو بکس پڑھو اور اس طرح کی بلیک انرجی آپ کے پاس ادرش روپ میں رہتی ہے اور کیسے دیکھئے کھنجری سب بلیک انرجیز آپ کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے نین نہیں آ رہی ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے لیکن یہ آپ کو جگانے کے لیے دیکھئے ادرش روپ سے اتنے سارے آپ کے اوپر بلیک انرجیز بھیجی گئی ہیں آپ بکس پڑھتے ہو آپ چینٹنگ کرتے ہو آپ بہت ساری چیزیں بچنے کے لیے کر رہے ہو لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے اس کا کارنڈ یہ ہے کہ بہت تگڑا آپ کے اوپر بلیک ماجکس ان عورتوں نے کیا ہے تاکہ آپ اس طرح سے دور ہو جاؤ اور آپ کو نیگٹیو ڈائریکشن میں بھیجنے کی کوشش ہو رہی ہے آپ بھٹک جاؤ اپنی رہا سے آپ وہ کرو جو آپ نہیں کرنا چاہتے آپ اپنی لائف میں اپنے سول پرپس سے بھٹک جاؤ آپ کا ایک سول پرپس ہے اس دنیا میں آنے کے لیے اور اس چیز سے بھٹکانے کے لیے یہ نیگٹیو لوگ آپ کو پوری کوشش کر رہے ہیں آپ کے اوپر نیگٹیو انرجیز بھیج کے آپ کو آپ کے سول پرپس سے ہٹانے کے لیے یہ ساری چیزیں کری جارہے ہیں کیونکہ آپ ایک دیوی آتما ہو آپ کے اندر کچھ کالٹیز ایسی ہیں جو ان لوگوں کو آپ سے بہت زیادہ پرابلم کرواتی ہیں آپ کو بہت زیادہ انٹیوشن پاور اچھی ہے آپ بولتے بہت اچھا ہو آپ کی ستیوانی ہے آپ جھوٹ نہیں بولتے جھوٹ کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے لیکن آپ کیونکہ پیور سول ہو آپ لوگوں کے موہ پر بول دیتے ہو سچ باتیں ہیں غلط باتیں آپ برداشت نہیں کر پاتے کسی کے لیے بھی تو آپ کو درانے آپ کو آپ کو بہت زیادہ نیگٹیو ویٹی آپ کے ارد گرد لانے کے لیے یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں دیکھیں کیسے آپ کو پیچھے سے وار کیا جا رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں میں تو بیمار ہوں لیکن اب بیمار نہیں ہوا آپ کو بیمار کیا جا رہا ہے اس حد تک کہ آپ ہسپٹل پہنچ جاؤ آپ کو بہت زیادہ نیگٹیو ویٹی اس سمیں بھیجی جا رہا ہے اور جو ڈیوائن گائیڈنس آپ کو گوڈ کا آ رہا ہے کہ آپ کو چلیئے ماتاران کی دیکھ سے دیکھ لیتے ہیں کہ ایسے سمیں آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو ساون کے مہینے میں ماتری پورا سندری دیوی کا آ رہا ہے کہ آپ کو بھولیشن کرتی پوجہ کرنی چاہیے مہاکال کی آراد نہ کرنی چاہیے شیولنگ پہ روز جل چڑھانا چاہیے آپ کو بدھوار کے دن گوڑ مشرت جل شیولنگ پہ چڑھانا چاہیے اور اگر آپ کے کسی بھی طرحے کی بلیک اینرڈیز ریڈنگ میں آ رہی ہے تو آپ مہا میں تو انجے کا چاپ کم سے کم 108 بار کرنا چاہیے اگر آپ شیولنگ کی بھکتی میں لین ہو جائیں گے تو آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جتنی بھی یہ پروبلمز آپ کو آ رہی ہے آپ اس سے بہار نکل جاؤ گے اور آپ کی لائف پٹری پر آ جائے گی جو بھی پروبلمز آپ کے جیون میں سمیتھ چل رہے ہیں مہا دیو ہی ہے جو آپ کو ساون میں اگر آپ ان کی آرادنا میں لین ہو جاتے ہیں تو جرور سے آپ ساون ختم ہوتے ہوتے ساری پروبلمز سے بہار آ جاؤ گے نہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی پوزیٹیو راستہ ضرور دکھائی دے گا اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو پلائب ضرور کر دیجئے گا ہر ہر مہا دیو جائمہ کالی